بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص میری امت کے فائدے اور دین کے کام کے واسطے چالیس احادیث دوسروں کو سنا دے اور حفظ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن علموں کی اور شہیدوں کی سفت میں اٹھائے گا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے جو رحم نہ کرے اللہ اس پر رحم نہیں کرتا مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا حیاء ایمان کا حصہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہو کرو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مومن ناپاک نہیں ہوتا اس گھر میں رحمت کے فریشتے نہیں آتے جس گھر میں کتہ یا تصویر ہو کسی پر ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا ٹکھنوں کے نیچے جتنا کپڑا ہوگا اتنی جگہ جہنم میں جائے گی کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مومن بھائی سے تین دن ناراض رہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہ مسجد ہے اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے سورہ قل ہو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر عجر رکھتی ہے دین سرسر خیرخواہی کا نام ہے ہر نیک بات صدقہ ہے میں ٹیک لگا کر کھانا پسند نہیں کرتا موزن قیامت کے دن لمبی کردنوں والے ہوں گے عزت کی وجہ سے راستوں پر بیٹھنے سے بچو زمانے کو گالی نہ دو جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا اللہ لانت کرے اس پر جو ماں باپ پر لانت کرے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھوں سے بہتر ہے مسلمانوں کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے اور قتل کرنا کفر ہے مظلوم کی بدعا سے بچو جنگ دھوکہ دہی کا نام ہے بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے جس نے ہمیں ملاوٹ والی چیز دی وہ ہم میں سے نہیں نماز روشنی ہے دوستو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں جزاک اللہ خیر اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزای خیر عطا فرمائیں آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ ہماری کیratoس اللہ کو اور سکریہ ہے موسیقی